بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید آپ سب ٹھک ٹھک ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں سام کی چائے کے ساتھ کھانے کے لیے ایک مزے دار سا سنیکس ویسے تو آپ نمک پارے وغیرہ تو آپ نے کھائے ہوئے ہوں گے لیکن یہ میں چٹکھارے دار مزے دار سا کرسپی سنیکس بنانے جا رہی ہو یہ سنیکس ہے ایک اپ میں نے میدے کا لے لیا ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیسپون زیرہ ہاف ٹیسپون چیلی فلیکس کیونکہ یہ چٹکھارے دار نمک پا رہے ہیں تو اس میں چیلی فلیکس ڈا دیں گے اور دیکھنے میں بھی مزے کے لگے گے اور ذائقے میں بھی کوارٹر ٹیسپون چارٹ مسالہ اور چارٹ مسالہ اپشن اگر آپ نے نہیں ڈالنا تو آپ نہ ڈالیں صرف چیلی فلیکس اور زیرہ اس کے ساتھ بھی اس کا ذائقہ بہت مزے دار آئے گا ہاف ٹیسپون چیکن پاؤڑر یہ اس کے ٹیسپون انہینس کرے گا ون ٹیبل سپون گھی اس کے اندر گھی ڈالنا ہے آئل نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے اس کو کریسپی بنانا ہے اس لیے اس کے اندر ون ٹیبل سپون بھر کے جو ہے نا وہ گھی کا ڈالنا ہے ہاتھوں سے ہمیں اسے مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اگر ہم ایسے کریں گے یہ دیکھو اگر تو ایسے ہو جائے تو سمجھو یہ آپ کا اچھی طرح سے مکس ہو گیا اگر ایسے مٹھی نہ بنے تو تھوڑا سا گھیس میں اور شامل کر لیں اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ایک سکت سی دو گون دیں گے ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا یہ پتلا ہو گیا اگر پانی زیادہ ڈال جائے پتلا ہو جائے تو تھوڑا سا میدہ اس کے اندر اور ایڈ کر سکتے ہو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ایسے ایک سکت سی دو تیار کر لیں اچھی طرح سے اس کو اب ہم دو تی نمیٹ کے لیے ایسے گوند لیں گے یہ دو ہمارے اس تیار ہو گئی ہے اس کو ہم نے ریسٹ نہیں دینی اگر آپ نے دینی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو دس سے پندرہ میٹر رکھ بھی سکتے اگر آپ کے پاس ٹائم کام ہے تو آپ فوری سے بھی اس کو بنا سکتے ہو اس کو ہمیں ایک پیڑا بنائیں گے جیسے روٹی کے لیے بناتے ہیں ایک بڑی ساری ایک روٹی بیل لیں گے یہ ایسے ہم نے بڑی ساری ایک روٹی بیل لیا ہے یہ آپ اس کی تک نسبی در سے ایسے دیکھ سکتے ہو یہ بلکل جیسے ہم ایک پتلی سی روٹی بناتے ہیں اتنا ہم نے اس کو بیل لیا ہے اس کے اوپر ہم گھیل لگا دیں گے ساری طرف اچھی طرح سے پھلائیں گے یہ شام کی چائے کے ساتھ جب بارش کا موسم ہو یا تھنڈے تھنڈا موسم ہو تو تب یہ ریسپی بنانے میں بہت مزہ آتا ہے اور کھانے میں بھی اگر آپ کو میرے ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کر کے جایا کریں اور ویڈیو کو سکپ کر کے بلکل نہ دیکھیں آپ مکمل ویڈیو باج کیا کریں تاکہ آپ کو ریسپی کی اچھی طرح سے سمجھا جائے اچھا سائی روٹی کا اوپر ہم نے ایسے گھیل لگا رہی ہے ہلکا سمیدہ ایسے سپرینکل کریں گے ادھر سے ایک سائیڈ سے روٹی کو اٹھا کے ادھر سینڈر میں لے آئیں گے ایسے دوسری سائیڈ سے اس کو اٹھا کے ایسے اس کے اوپر ایسے کا فولڈ کر دیں گے یہ ایسے ہلکا سا اس کے اوپر بھی گھیل لگا لیں گے ہلکا سنڈر بھی میں ایسے اسے سپرینکل کر دیں گے اور اس کو اٹھا کے ایسے کریں گے اور ادھر سے اٹھا کے ایسے کریں گے اور اس کو ہم دوبارہ سے بیل کے ایک روٹی کی شکل بنا لیں گے اس کی دوبارہ سے ہم نے ایک پتلی سی روٹی بنا لیں گے جیتنی روٹی موٹی ہوتی ہے اس حساب سے بہت زیادہ پتلہ بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں اور شیپ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ شیپ آپ اس کی کوئی بھی بنا لیں گے کیونکہ ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس لیے اچھا دی تو یہ ایسے اتنی موٹی جیسے روٹیاں ہو گئی ہیں اچھا دی۔ اب ہم اس کو لمبے لمبے ایسے اس کی ایک ایک انچ کی کی آسے یہ کٹنگ کر دیا ہے یہ بہت زیادہ لمبی ہے تو ہم اس کو سینٹر سے ایک کٹ لگا لیں گے لیکن اس کو سے ایک شیٹے چھوٹا ہو جائے اگر آپ اس سے مزید چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو چاہے ایک ایسے کٹنگ اور کر لیں یہ اتنے اتنی سائز کے ہو جائیں گے لیکن ہم یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ شیپ دیں گے تھوڑی سی لمبی سٹک رکھیں گے تو ہم اس سے اتنے ہی رہنے دیں تو ایک ایک کر کے ہم ایسے اٹھائیں گے یہ ایسے بڑی آسانی سٹک کر کے اس کے اندر میں نے آئل ڈال دیا ہے آئل کو پہلے ہم نے فل گلم کر لینا ہے بعد میں ہم نے میڈیم فلیم کر کے ایک ایک سٹک کیسے اٹھاتے جانا ہے اور اس کے اندر ایسے ڈالتے جانا ہے یہ بہت جلدی فرائی ہو جائیں گے ہم نے اس کو گورڈن کلر دینا ہے جو آپ نے پہلے ڈالی تھی وہ پہلے فرائی ہو گئی ہیں اس لیے ہم ان کو پہلے نکال لیں گے تو یہ مزے دار سے سنیکس بنکے ہو گئے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھنے میں جتنے مزے کے ہیں اتنے ہی یہ کھانے میں مزے کے ہیں اور یہ اتنے کریسپی ہیں اور ان کے اندر جو ہم نے مرچ مسالے ڈالے ہیں اس کی وجہ تو اس ہوئے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزے دار ہو گیا ہے آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ انجوائے کریں جیسے کہ آج ہی کل آگے سردیاں آ رہی ہیں تو سردیاں میں چائے کے ساتھ ہلکا پھرک اگر آپ نے کچھ بنانا ہے تو آپ یہ ریسپی ٹرائی کر سکتے اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ شیئر کریں